ہم نے جی دیکھیں خالی لیبر بھیجنا بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے سودمن پاکستان کے لیے اور سپیشلی اس طرح کی مارکٹ میں کہ جب اب وہ لیبر سے اوپر کی باتیں کہا رہے ہیں ان کو مینجر چاہیے ان کو ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری کے اندر لوگ چاہیے ان کو آرکیڈیکس چاہیے ان کو ریکٹریشن چاہیے انجینئر چاہیے تو ہم صرف لیبر پر فوکس کیے ہیں تو اس لیے اب ہمارا فوکس اس سے وہ بھی ضرور رہے گا لیکن اس سے ہلٹ کے تھوڑا سا ہم آپ چاہ رہے ہیں ٹیکنیکل لوگوں کو بھیجا جائے سکل لوگوں کو بھیجا جائے اس میں دیکھیں دو ادارے ہیں جی ہمارے ٹیفٹا ہے اور نیفٹا ہے اور یہ جو گورن کرتا ہے ان کو تو ان کو ہم نے بہت سیریس میٹنگز کی ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ہم مزید فاہل بنانے کے لیے سبائی حکومت سے بھی ہمیں پورا بھرپور تاغن مل رہا ہے اور فیڈل گورنمنٹ کے بھی جو ماتحاد ادارے ہیں کیونکہ یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اب آگیا ہے تو اس کے لیے اسی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ بہت جال دیکھیں گے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ان کا میار ہے ہم اس کے مطابق بندیاں بھیجنا شروع کریں گے سینیٹ تک پہنچ گیا جی جی تو اب سینیٹ میں وہ پیش کیا جا رہا ہے بیل اس کو پروول ہو جائے گا انشاءاللہ چند مہینوں میں چند ہفتوں ہیں کہ جان مہینوں میں کیونکہ اس کو آپ نے بنانا بھی ہے پر اس کی جو ایک آپ نے اس کو گورن کرنے کے لیے اور اس کی بیڈلنگ اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کے اوپر ایکچوال پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے جی میں آپ کو بتایا ہے کہ سینیٹ کے اندر بیل پیش کیا گیا ہے لیکن یہ اسلامباد کا ٹیسٹ کیس ہوگا ہے اسلامباد کا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کامیاب ہو رہا تو ڈیفنیٹلی ہر صوبے میں اس کو ریپلیکٹ کیا جائے گا اس میں جی ہم بنا رہے ہیں ایک پورٹل بنا رہے ہیں آن لائن لیکن وہ خالی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی شکایت درج کی اور اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوگا اس کا رسپانس ٹائم ہم رکھ رہے ہیں جیسے اپنا ڈبل ون ڈبل ٹو تھی باقی چیزیں بنی تھی کہ وہ اسی لئے فاعل تھیں کیونکہ ان کا رسپانس ٹائم تھا آپ نے اگر ان کو کال کیا آپ کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ آٹھ سے داس منٹ میں وہ ایمبلنس آپ کے ساتھ آ جائے گی اسی طرح ہی جو پورٹل ہوگا اس پہ جو بھی شکایت درج ہوں گی آپ بینگ اوورسید پاکستانی آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ جی اس کے پہ مجھے جواب بھی ملے گا اور فالو اپ بھی ہوگا یہاں پہ جی دیکھیں ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں جو سعودیہ کے مسائل ہیں وہ میں دیکھا کہ یہاں زیادہ تر لوگ جیلوں میں وہ کسی کرائم میں کوئی پیٹی کرائم میں کوئی بڑا کرائم میں وہ جیلوں میں ہیں ان کی سنوائی نہیں ہے ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے وہ بس وہاں پہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں جیلوں میں تو ان کے لئے انشاءاللہ تعالی ہم نے اقدامات کرنے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے ان کا دیکھے جائیں کہ کیا مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کو پاکستان بھیجا جائے اور دوسرے ہمارے جو یہاں پہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زمینیں ہیں پاکستان میں ان کے بہت ایشوز ہیں تو زیادہ تر یہ مسئلہ ہیں جی اوورسیز کے حوالے سے اہداف تو یہ ہے کہ ہم نے استعداد کو ڈبل کرنا جو ہماری فارن ریمٹنس آرہی ہے اس کو بھی اور جو ہمارے پاکستانی باہر جا رہے ہیں قولیٹی کے لوگوں کو ہم نے بھیجنا ہے کہ جو لوگ یہاں سے کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے جائیں وہ جس ملک میں بھی جائیں وہاں جا کے ویلیو ایڈ کریں بوجھ نہ بنیں اس ملک کے لئے تو انشاءاللہ اس پہ فوکس اور محنت کر رہے ہیں محنت یہ کہا ہے کہ جن کو پکڑیں ڈیپورٹ کریں اور بلیٹ لسٹ کریں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور نام پر نیا پاسپورٹ بنا کے آ جاتے ہیں لہٰذا ہم ایف آئیے سے بار بار رابطہ یہ کر رہے ہیں کیجئے ان لوگوں کی روکدام کے لئے ایک جو آپ نے بائیومیٹرک کرتے ہیں جیسی بندہ یہاں سے ڈیپورٹ ہو اس کا بائیومیٹرک کیا جائے اور یہ میک شور کیا جائے کہ اگلے دس سال یا بندہ سال اس کا پاسپورٹ نہ بن سکے یہاں سے آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں وہاں سے وہ دو مہنے بعد نیا پاسپورٹ بنا کے آ جاتے ہیں تو اس لئے یہ روکنا بہت ضروری ہے اس نے ہمارے ملک کی بہت بندانی